اگر یہ حریت کو روکنے کے لئے حمل ہے کہ وہ ڈلی نہ جائیں پاکستان کے ریسپشن اس میں نہ جائیں تو میں کہوں گا کہ یہ بڑی نیگٹیو تھنکنگ ہے کیونکہ خوریت کا تو مقصد یہی ہے کہ ان ٹاکس میں جانے کا یا اس ریسپشن میں جانے کا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو باتچیت کا پروسس ہے جو ڈائلاغ کا پروسس ہے وہ آگے چلے ہم تو سپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم تو اپنا سیوگ دینا چاہتے ہیں اس سارے معاملے میں ہم تو اس کو اپوز نہیں کر رہے ہیں اور خاص کر ایسے صورتحال میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل او سی پہ اس وقت جنگ جا رہی ہے اور دونوں طرف سے لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس وقت اور بھی ضروری ہے کہ دونوں دیش باتچیت اور ڈائلاغ کے پروسس کو آگے بڑھائیں اور ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر سمیت تمام جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو تب ہی حل کیا جا سکتا ہے جب باتچیت کی پرکری آگے بڑھے تو میں نہیں سمجھتا کہ خوریت کا اس میں کوئی نیگٹیو ایسا کوئی ذہن ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھارت سرکار کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج نہیں تو کل کشمیر کا جو مسئلہ ہے سمسیا ہے اسے تو حل کرنا ہے یا تو باتچیت سے حل کرنا ہے یا جنگ سے حل کرنا ہے جنگ کوئی نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ پولٹیکل ماحول میں اس کو حل کیا جائے تو کیوں ایسی کوشن کو رکا جا رہا ہے کل تو خود میں سن رہا تھا کہ موڈی صاحب دبائی میں کہہ رہے تھے کہ آخر کار سب کو ٹیبل پر آنا ہے باتچیت کرنی ہے ڈائیلوگ کرنا ہے اور جب ہم ٹیبل پر آنے کی بات کرتے ہیں ڈائیلوگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں رکا جاتا ہے ہمیں گھروں میں بند کیا جاتا ہے تو یہ پولیسی کیوں بھارت سرکار کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے ایک پوزیٹیو چینج لانی چاہیے تاکہ باتچیت ہو اور تمام جو پکش ہیں تمام جو سٹیکھولڈرز ہیں وہ اس پروسس میں انوال ہو دونوں ملکوں کو ایک پولٹیکل ویژن دکھانا ہے میکڈانیمٹی دکھانی ہے مچورٹی دکھانی ہے یہ بچکانہ حرکتیں جو ہیں یہ کوئی نہیں ہے یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے کہ آپ بند کرتے ہیں لیڈروں کو ان کو گھروں میں نظر بند کر دیتے ہیں ان کو آگے نہیں جانے دیتے دیکھیں اصل معاملہ تو بات کرنی ہے کشمیر کی پروبلم ہے آج کا مسئلہ نہیں ہے ساٹھ ستر سال کا مسئلہ ہے یہ حریت کانشنس نے وہ پروگرام کل بنایا ہے کہ حریت کا ڈیلیگیشن جائے گا سنڈے کو جو ریسپشن ہے وہاں ہم جائیں گے ہم اپنی بات کہیں گے اور ہم یہ بات ضرور چاہیں گے کہ دونوں دیش باتچیت کے پروسس کو آگے بڑھائیں اور ایسا کوئی انشیٹیو لیں جس میں کشمیریوں کو بھی اس پروسس کا حصہ بنایا جا سکے